اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں عویس شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایڈوکیشنل ویلی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کلاس نائنٹھ چپٹر تھری کے امپورٹنٹ شارٹ کسٹن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ شارٹ کسٹن میں نے سرید وائد اپلوڈ کی ہے یعنی کہ چپٹر نمبر بن کے الگ شارٹ کسٹن اپلوڈ کی ہے تو کے الگ تھری کے الگ اور اس طرح ہی چپٹر نمبر ایٹ تک ہمارے شارٹ کسٹن جو ہے وہ چل رہے ہیں اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ شارٹ کسٹن میں نے موس ریپیٹڈ شارٹ کسٹن یعنی کہ لاہور بورٹ فیصلہ باد بورٹ گجرا والا بورٹ ہر ایک میں سے نکال لے ہیں تو یہ شارٹ کسٹن اگر آپ تیار کر لیتے ہیں تو میں آپ کو گرانٹی دیتا ہوں کہ اس میں سے ہی شارٹ کسٹن آپ کے پیپر میں آئیں گے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ جتنے بھی آپ کے چپٹر نمبر تھری کے ٹرنڈ ہیں اس کے لیے بھی میں نے ایک ٹرنڈ اس طرح کا تیار کیا ہے جو آپ کی سکرین پہ اس ٹرنڈ شو ہو رہا ہے یعنی کہ اگر آپ ایٹومک ریڈیس کا ٹرنڈ تیار کر لیتے ہیں تو آپ کو آئونائزیشن انرجی الیکٹرون ایفینیٹی اس کے علاوہ الیکٹرون نیگٹیوٹی اس کا بھی ٹرنڈ تیار ہو جائے گا میں نے اس کی ورڈنگ کچھ اس طرح سے لکھی ہے تاکہ سٹوڈنڈ کو مشکل نہ ہو اور اگر وہ صرف جو ہے ایٹومک جو ہے وہ ریڈیس کا ٹرنڈ تیار کر لے الانگ پیریڈ اور الانگ گروپ تو ان کو سارے جو ہے وہ ٹرنڈ تیار ہو جائیں گے تو ٹرنڈ کی طرف سے تو آپ نے بلکور پریشان نہیں ہونا ویڈیو کے اینڈ پہ میں یہ ٹرنڈ جو ہے آپ کو اچھے طریقے سے دکھا دوں گا اور آپ یہ ٹرنڈ اپنی نوٹ بک یا کسی بھی پیج کے اوپر نوٹ کر لی جئے گا چلیں ہم اب اپنے قویسٹن کی طرف چلتے ہیں پہلا قویسٹن ہے اس کے علاوہ بعد اس کا ٹرنڈ یہ قویسٹن آپ کا ایکسرسائز کا قویسٹن ہے تو یہ ایکسرسائز کا قویسٹن آپ تیار کر لی جئے گا ایکسرسائز کو بھی کافی زیادہ فوکس کر رہا ہوں جبکہ میں نے پچھلے سال کے جو گیس پیپر تھے اس کے ذرے ایکسرسائز کو میں اتنا فوکس نہیں کر رہا تھا نیفائن اٹومک ریڈیس شیلڈنگ ایفیکٹ یہ دیفینیشنز جو ہے آپ کے پیپر میں عموماً آتی رہتی ہیں اس میں جیسے میں اس میں سے کوئی بھی question exempt یا چھوڑ نہیں سکتا why the shielding effect of electron make the formation of cation easily why the size of atom decrease gradually or regularly in period how the periodicity of properties depend upon the number of proton یہ question آپ پاس پیپر میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ کافی دفعہ آ چکا ہے what is the trend of electron negativity why shielding effect make cation formation easily and how elements are arranged in period fourth period question number 19 بے شک آپ تیار نہ بھی کریں یہ میں delete بھی کر دیتا ہوں it doesn't matter کہ یہ پیپر میں 100% نہیں آئے گا next question جو آپ کے trend کی بات ہے تو یہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا ایک trend باقی آپ کی سکرین پہ آپ کو اچھے طریقے سے دکھا دوں گا سب سے پہلا ہے what is the trend of atomic radius along period کئی دفعہ الہ question آ جاتا ہے اور along group الہ question آ جاتا ہے اور کئی دفعہ question ایسے آتا ہے کہ along period بھی آپ بتائیں اور along group بھی بتائیں تو میں آپ کو دونوں trend پڑھ کے دکھاؤں گا اور آپ کو مطلب بھی سمجھا دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ کو پیپر میں لکھنا آسان ہو جائے سب سے پہلا ہے along period the atomic radius جو ہے along period ہمیشہ یاد رکھے left to right decrease ہوتا ہے وجہ یہ ہے کہ آپ کے number of electrons جو ہیں along the period increase ہوتے ہیں لیکن آپ کے جو number of shells ہیں سیم رہتے ہیں اس کی وجہ سے attraction جو ہے وہ بھڑتی ہے اس وجہ سے آپ کا جو ہے وہ جو سائز atomic radius decrease ہوتا ہے میں پڑھ کے بھی سنا دے تو آنسر لکھا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے atomic radius from top to bottom ہمیشہ یاد رکھے increase ہوتا ہے کیونکہ number of shells تو بھڑ رہے ہیں لیکن number of electrons اس حساب سے بھڑ نہیں رہے ہوتے ہیں بلکہ number of electrons آخری shell میں ایک ہی رہتا ہے تو as we move from left to right in a group the number of shell increase but the number of electrons in the valence shell remains same this will decrease the attraction between the proton and electron that's why atomic radius increase ionization energy کا ہے ionization energy from left to right in a period increase ہوتی ہے وہ ہی ورڈنگ ہے again آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سکرین شوٹ لے لیں اس کا نہیں تو آپ اپنی ویڈیو کو یہاں پہ still کر کے آپ اپنی کوپی پہ نوٹ کر لیں کہ یہ ویڈیو میں نے اتنی لمبی کبھی ویڈیو جو ہے کبھی بنائی نہیں ہے جو میرے گیس پیپرز ہیں ان کی لیکن میں یہ ویڈیو تھوڑی لمبی تو کر رہا ہوں لیکن اس میں میں نے آنسر لکھے ہیں تاکہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو پریشانی ہوتی ہے وہ آپ کے لئے پریشانی ختم ہو جائے نیکسٹ الیکٹرون افینیٹی کا بھی میں نے ٹرینڈ اس طریقے سے ہی لکھا ہے ورڈنگ وہی سیم ہے تقریباً صرف جہاں پہ آپ کا ایونائزیشن انرجی لکھا ہے وہاں پہ میں نے آپ کا لکھ دیا ہے کہ بھئی جو ہے الیکٹرون افینیٹی انکریز اور ڈیکریز کا جو ٹرینڈ ہے وہ تقریباً سیم ہے ہنڈر پرسنٹ بلکہ سیم ہے آپ کو وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لاسٹ والی لائن تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں سب کی صرف لاسٹ والی لائن جو ہے وہ چینج ہے وہ چینج اس وجہ سے ہے کہ الیکٹرون افینیٹی کی ڈیفینیشن کے مطابق وہ میں نے چینج کی ہے الیکٹرون افینیٹی کا مطلب ہوتا ہے ایڈ کرنا الیکٹرون اور الیکٹرون ایڈیشن انرجی کا مطلب ہوتا ہے ڈلیٹ کرنا اب آپ کو امید ہے کہ ہماری ویڈیو ہماری کاوش اور ہمارا یہ آنسر لازمی پسند آیا ہوگا اپنا اور گردون وقت کا خیال رکھیے گا ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کے مسجد ویڈیوز ملتے رہیں اللہ حافظ